بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معادل سمین دولر ٹرمپ کا سعودی عرب پر لفظی حملہ تیل کی پیداوار کم نہ کی تو سعودی عرب سے افوائی واپس بلالیں گے ٹرمپ کی دھمکی اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے اپنے دہائیوں پرانے اتحادی سعودی عرب کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے تیل کی پیداوار اور سپلائی کم نہ کی تو وہ سعودی عرب سے اپنی فوجیں واپس بلالیں گے امریکہ کی جانب سے سعودی عرب پر تیل کی قیمتوں کے معاملے پر روز سے جاری محاض عرائی حتم کرنے کا مطالبہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور امریکی صدر ڈولر ٹرمپ نے سعودی رینماو کو اس سلسلے میں الٹی مہم جاری کر دیا ہے ذرائع نے خبرسان اجنسی ریلائز کو بتایا کہ دو اپریل کو ٹرمپ نے سعودی ولی عید محمد بن سلمان سے ٹیلی فون گفتگو کرتو یہ کہا تھا کہ جب تک تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک تیل کی پیدوار میں کمی نہیں کرتی اس وقت تک وہ سعودی عرب سے امریکی افواج کے انخلاق کی حوالے سے قانون سازی روکنے میں بے اختیار ہوں گے موری سمین مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباد نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سرلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباد کو مل سکیں موری سمین اس سے قبل کبھی بھی اس پنیتر سالہ اسٹریجک اتحاد کے خاتمے کی دھنکی کے حوالے سے کوئی بھی خبر ریپورٹ نہیں ہوئی اور اس کا بنیادی مقصد امریکہ کی جنب سے تیل کی پیدوار کے تاریخی معاہدے کے حوالے سے دھباؤ ڈالنا ہے جہاں کرونا ویرس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی مانگ میں گمی ہویا ہے اور اس تمان پیشی رفت کو امریکہ کی سفارسی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے بریفنگ میں شریک امریکی انتظامیوں کے ذرائع کے مطابق دولر ٹرمپ نے سوٹی ولی عہد کو یہ پیغام تیل کی پیدوار میں کمی کے علان سے دس دن قبل دیا تھا اور اس تمکی کا محمد بن سلمان پر اس حد تک اثر ہوا تھا کہ انہوں نے کمرے میں موجود تمام افراد کو باہر نکلنے کا حکم دیا تھا تا کہ وہ رازداری کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھ سکیں ٹرمپ تی ان کوششوں کا مقصد تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے بہران کے دوران امریکی تیل کی سند کو تباہی سے بچانا ہے جہاں کرونا ویرس کے سبب دنیا بھار کی معاشیت کو شدید تچکہ لگا ہے جہاں امریکی صدر کے موقف میں بھی واضح طور پر یوٹرن نظر آ رہا ہے جو ماضی میں تیل کی پیدوار کم کر کے تیل کی قیمتیں بڑھانے پر تیل کی کپنیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کیونکہ اس کی نتیجے میں امریکی عوام کو مہنگائی توانائی وابجلی خریدنی پڑھ رہی ہے البتہ اب امریکی صدر خود اوپیک ممالک سے تیل کی پیدوار کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک سینر امریکی عددار نے ریلائز کو بتایا کہ امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب کو بتا دیا ہے کہ اگر انہوں نے تیل کی پیدوار کم نہ کی تو وہ امریکی کانگرس کو ان پابندیوں پر آئیت کرنے سے نہیں روک سکیں گے اور اس کے نتیجے میں امریکی افواج کا سعودی عرب سے انخلاص یقینی ہے انہوں نے سعودی اور امریکی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خلاسہ پیش کرتو یہ کہا کہ سعودی عرب کو واضح طور پر پیغام میں کہا گیا تھا کہ ہم اپنی سنت کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ آپ اسے تباہ کر رہے ہیں جب امریکی صدر نے ریلائز نے بدھ کو ہونے والی گفتگو میں سوال کیا کہ کیا انہوں نے سعودی ولی عید کو امریکی افواج کے انخلاق کی دھرکی دی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہیں یہ کہنی کی ضرورت نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے سعودی ولی عید سے کیا کہا تو ٹرم نے جواب دیا کہ سعودی عرب اور روس کو معایدی تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے میں نے سعودی ولی عید سے ٹیلی فون پر بات کی اور ہم پیدوار میں کمی کے معایدی تک پہنچنے میں کامیاب رہے جب سعودی حکومت کے متعلقہ احکام سے اس سنسلے میں رابطے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ ایک سعودی عددار نے نام زار نہ کرنے کی شرائط پر بتایا کہ یہ معایدہ اوپیک اور تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک کی خواہشات کے ترجمانی کرتا ہے انہوں نے امریکی اور سعودی رینماوں کے درمیان ہونے والی لفتگو پر تفسرہ کرنے سے انکار کرتو یہ کہا کہ سعودی عرب امریکہ اور روس کا اوپیک اور تیل کی پیدوار میں تمام کے معایدے میں اہم کردار ہے لیکن معایدے میں شرکت کرنے والے 23 ممالک کے تاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا امریکی صدر کی جانب سے سعودی ولی عید کی کو کی گئی کال سے ایک ہفتے قبل سینئر رینما اور بہت سے اہم عدداروں نے بھی یہ کراندار پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر سعودی عرب تیل کی پیدوار کم نہیں کرتا تو سعودی عرب میں مجود امریکی فوجی دستوں پیٹرات میزیل اور میزیل شکن دفائی سسٹم کو ہٹا لیا جائے گا اس موقع پر سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں پر جاری کشم کش کے بعد اس قراردات کی منظوری کے لیے دباؤ بڑھنے لگا تھا کیونکہ روس نے اوپیک کے تیل کی سپلائی کے عمادے سے انخراب کرتوئے پیدوار کم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد سعودی عرب نے بھی تیل کی پیدوار تیزی سے بڑھاتوئے عالمی منڈی میں تیل کے بڑے پہمانے پر ترسی شروع کر دی تھی بارے سمین 12 اپریل کو ٹرمپ کے دباؤ کی نتیجے میں امریکہ سے باہر تیل پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ممالک نے تیل کی پیدوار میں کمی کی تاریخ کے سب سے بڑے موادے پر اتفاق کر لیا تھا اوپیک روس اور تیل پیدا کرنے والے دیگت اتحادیوں نے روزانہ کی بنیاد پر 57 لاکھ بیرن پیدوار کم کر دی تھی جو عالمی پیدوار کا تقریباً 10 فیصد بنتی ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان روس اور سعودی عرب کو ہوا کیونکہ آدھے سے زیادہ پیدوار ان ممالک سے کم ہوئی جہاں دونوں ہی ملکوں کو 25-25 لاکھ بیرن کی پیدوار کم کرنی پڑی عالمی سطح پر پیدوار میں 10 فیصد کمی کے بوجود دنیا پھر میں تیل کی قیمتیں گرنے کا سنسلہ بدستور جاری ہے اور امریکہ تیل کی قیمتیں گجیستہ ہفتے صفر ڈالر سے بھی نیچے چلی گئی تھی کیونکہ تیل بیجنے والوں کے پاس اسے روکنے کا کوئی جگہ نہیں رہی تھی یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سال کے آغاز میں بریکٹنٹ کی قیمت 70 ڈالر فی بیرن تھی لیکن یہ کم ہو کر 15 ڈالر فی بیرن تک آگئی جو 1994 کے بعد سب سے کم قیمت ہے اب تیل کی پیدوار میں کمی اور مختلف ملکوں کی جانب سے لاکڈاؤن کے خاتمے کے بعد معاملات زندگی بحال ہونے کی نتیجے میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں یقینی طور پر اضاف ہو گیا ان مذکرات کے نتیجہ جو بھی نکلا لیکن فی الحال یہ مذکرات تیل کی پیدوار کے حامل ممالک پر امریکی اثر و رخصوں کی جاتی ہوئی مثال ہے امریکی سیکھ کی توانائی نے جب یہ سوال پوچھے گیا کہ کیا ٹرپ نے سودی ولی آیت کو امریکی افواج کے انخلاق کی دنکی دی تو انہوں نے کہا کہ امریکی صدر اپنے تیل کی پیدوار کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں جس میں ہماری جانب سے ان کی دفاعی کی ضرورت سے دسپرداری بھی شامل ہے امریکہ اور سودی عرب میں اسٹرائیڈک شراکت کا آغاز 1945 میں اس وقت ہوا تھا جب اس وقت کے امریکی صدر نے سودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود سے امریکی بحری جہاز USS پر ملکات کی تھی سودی عرب نے امریکہ کو اپنے تیل کے زخیر تک رسائی دی تھی جس کے بدلے امریکہ نے اپنی فوج کے ذریعے ان کے دفاع کا بیڑا اٹھایا تھا اس وقت امریکہ کے تین ہزار فوجی سودی عرب کے مختلف اٹھوں پر موجود ہیں اور امریکی بحری بیڑے خطے سے تیل کی برامدات کا تحفظ یقینی بناتا ہے ہتھیاروں کی فرامی اور ایران جیسے حریف سے تحفظ کے لئے سودی عرب مکمل طور پر امریکہ پر انتصار کرتا ہے سودی عرب کی نکامی اور کمزوری گجستہ سال اس وقت کھل کر سامنے آئی جب اٹھائیس ڈولرز اور تین میزیلوں نے سودی عرب کے سب سے بڑی تیل کی تنصیبات کو نشہ نہ بنایا تھا اور امریکہ نے ان حملوں کا الزام ایران پر آئید کیا تھا مہاری سمین ہمارا کام تھا تمام تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اندر کے حقائق آپ کو بتانا اب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط اور آنے والے دنوں میں امریکہ سودی عرب کے خلاف کیا کیا کروائی کر سکتا ہے اور کیا کیا پوندیاں بھی لگا سکتا ہے مہاری سمین اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور امریک خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی